بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنے کے علاوہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں پنجاب کے وزیر تعلیم برہ سکولز مراد راس نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ پنجاب کے تمام سکولز کا نیا سال یکم اگست دو ازار اکیس سے شروع ہوگا یہ اعلان انہوں نے ٹیوٹر پر اپنے ایک پیغام میں دیا ہے وزیر تعلیم مراد راس نے اعلان کیا کہ پنجاب کے تمام سکولز میں نیا سال یکم اگست دو ازار اکیس سے شروع ہوگا جو یکم مارچ دو ہزار بائیس تک جاری رہے گا انہوں نے اپنے اس ٹیوٹر پیغام میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں پر نافذ العمل ہوگا لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام سکولوں میں نیا سال یکم اپریل سے شروع ہوگا لیکن انہی کی حکومت جو کہ پنجاب میں ہے وہاں پر صوبائی وزیر تعلیم مرادراس نے یہ اعلان کر دیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ اب تمام سکولوں کا تعلیمی سال یکم اگست دو ہزار اکیس سے شروع ہوگا یہاں پر سوچنے کی اب بات یہ ہے کہ صوبہ بھر میں تمام پرائیویٹ سکولز اپنے سکول میں بچوں کے امتحانات لے رہے ہیں یا کچھ اکولوں نے تو لے بھی لیے ہیں اور نئی کلاسز بھی شروع کر دی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت اپنے اس فیصلے پر عمل درامت کرا پائے گی یا یہ ان کا آڈر ہوا میں اڑا دیا جائے گا تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح اپنے اس فیصلے پر تمام پرائیویٹ سکولوں سے عمل درامت کراتی ہے